اسلام علیکم تمام بھائی ہیں دوستوں امید کرتا ہوں سب سے تہریت سے ہوں گے اور اپنے شوک میں زبردست اور ماست ہوں گے بھائی جان انشاءاللہ سیزن اسٹارٹ ہو چکا ہے مکمل روچ پر ہے سیزن اپنے بھٹیر کے پکڑ ہو رہی ہے ہر جگہ بھٹیر کے پکڑ شروع ہے بھٹیریں میرے ہاتھ میں بھی ہیں ماشاءاللہ اچھی پوالٹی کی بھٹیریں ہیں بھٹیر کا آپ کو شوک کرواتا ہوں اور اس کے بعد ایک بھائیوں کی پرزور فرمائش تھی بھائیوں کا موی سے شکوائی تھا کہ آپ ویڈیو ہمیں دیں جس کے بارے میں ہم اپنے بھٹیروں کی جلدی سے جلدی بھلاری کر سکیں جو بھلاری والے بھٹیروں کے ان کے لیے ایک نسکہ لے کر حاضر ہوں انشاءاللہ نسکہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور سے آسانی سے مل جائے گا آپ کے بھٹیرے کو لگاتے ہیں انشاءاللہ چار پائیں دن میں آپ کو ریزرٹ ملے گا فوراں اور زبردست اچھی چیز آپ کو دے رہا ہوں میرے شوکر بھٹیر کا بھٹیر کو دیکھیں ساوے کلر کا بھٹیر ہے خاص سردی کا کلر ہے بہت ہی اچھی نسل کا بھٹیر ہے اس کے پنجے دیکھیں آنکھ دیکھیں اچھی آنکھ ہے جوڑ بھی اچھا ہے جوڑ میں بھی زبردست ہے انشاءاللہ نوے گرام میں لڑے گا سیزن میں بڑا بھٹیر ہے بڑے گزن میں لڑے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک نسخہ دینا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھائی کہتے تھے کہ میں بھٹیر کو کیا وہ چیز دیں جس سے ہمارا بھٹیر بھولی جلدی کرنے لگ جے گلاری والا بھٹیر جو لاوے میں استعمال دکھیں اس کے لئے آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹیکہ ہے یہ نوٹ کر لیں لپنے اپنے پاس یہ ٹیکہ آپ نے بھٹیر کو دیں یہ ٹیکہ ہے ٹیسٹو ویران یہ آپ دیکھ لیں فوکس کر لیں یہ ٹیکہ آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے لے سکتے ہیں اس کو لے کر اس کا ایک پوائنٹ بھٹیر کے ادھر سینے میں لگا دیں ایک پوائنٹ اس کے لگانے کے بعد انشاءاللہ آپ کو چوتھے دین ریزلٹ ملے گا آپ کا بھٹیر بھولی شروع کرنے لگ جائے گا اچھا اس کے علاوہ ایک فائدہ اس ٹیکے کا اور بتا دوں جو اس ٹیکے سے بھٹیر آپ کا بھولی نہ کرے تو بھولی نہ کرنے کے بعد آپ کا بھٹیر کو اگر لڑائی پکڑ جائے تو وہ انشاءاللہ ایسی لڑائی کرے گا کہ آپ یاد کریں گے تو اس کی لڑائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے لڑنے کا ایک مقصود مدت ہوتی ہے جس طرح ٹیکے کا ایک وقت ہوتا ہے ٹائمنگ کے دوران لڑتا ہے جس طرح ٹیکے کا حاصل ختم ہو جائے گا آپ کا بھٹیر لڑائی کرنا ختم کر جائے گا تو یہ دھیان بھٹنا ہے کہ اس کی اپنے ٹائمنگ ہوتی ہے بھٹیر اپنے ٹائمنگ کے دوران ہی لڑتا ہے اس کے علاوہ نہیں لڑتا تو ایک پوائنٹ دینا ہے آپ نے اسے ادھر سینے میں لگا سکتے ہیں اور ادھر کوئی بندہ ایسے اس کے پنجے میں بھی یہاں لگاتا ہے آپ یہاں نہ لگائیں گوشٹ میں لگائیں سینے میں لیٹ سائیڈ پر لگا دیں یا رائٹ پر خیال سے لگائیں بھٹیر آپ کے ہاتھ سے ضائع بھی نہ ہو تو اس کے علاوہ اگر چار دن پائنٹ دن میں آپ کو بھٹیر کا ریزرٹ نہ ملے بولی نہ کریں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ چار پائنٹ دن بعد ایک پوائنٹ اور لگا دینا ہے اس میں ریزرٹ دے دیں تو ٹھیک ہے بگر آپ نے تیسری بار نہیں لگانا یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ آپ کا بھٹیر کس طرح بولاری میں آپ کو بتا چل جائے گا کہ یہ بولنے والا ہے کہ نہیں انشاءاللہ یہ بہت ہی ہے ازمایہ وہ نسخہ ہے آپ اسے استعمال کریں اور ہمیں بتائیں انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے لابنس